بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات آپ کو ہمارے چینل دی اردو اسلامیک ٹیچر میں خوش آمدید خواتین و حضرات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دعا مانگنے کے یعنی اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگنے کے تین ایسے اوقات ہم آپ کو بتائیں گے تین ایسی صورتیں ہم آپ کو بتائیں گے جن اوقات میں جن صورتوں میں اگر آپ اللہ پاک سے کوئی بھی دعا مانگتے ہیں اللہ پاک سے کچھ بھی فریاد کرتے ہیں تو آپ کی مانگی ہوئی ہر دعا جو ہے وہ فوراں قبول ہو جائے گی یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کی دعا جو ہے وہ اللہ پاک سے آپ مانگیں اور آپ کو فوراں نہ ملے تو وہ تین اوقات کون سے ہیں وہ ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کریں اگر آپ نے بھی تک ہمارا چینل دی اردو اسلامیک ٹیچر سبسکراب نہیں کیا ہے تو ہماری اس ویڈیو کے نیچے جو ریڈ بٹن ہے سبسکراب کو اس پر ٹلک کر دیں ساتھ بیل نوٹیفکیشن کو آن کر دیجئے تاکہ ہم جو دیلی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں اب اس کا نوٹیفکیشن آپ کو میسج کے ذریعے ملتا رہے تو خواتین و حضرات تین اوقات کون سے ہیں وہ تین اوقات کون سے ہیں جن میں مانگی گی آپ کی ہر دعا جو فوراں قبول ہو جاتی ہے ایک تحجد کے وقت یعنی تحجد کے وقت جب رات کا ایک تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے اس وقت اگر آپ اللہ پاک سے کوئی بھی دعا کرتے ہیں اللہ پاک سے کچھ بھی مانگتے ہیں تو وہ آپ کو فوراں مل جاتا ہے کیونکہ جب رات کا ایک تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تبارہ کو وطالہ جو ہے وہ اپنے بندوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی ہے بندہ جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کروں اس کے علاوہ نماز اثر کے بعد جو وقت ہے نماز اثر کے بعد سے لے کر سورج گروپ ہونے سے پہلے پہلے کا جو وقت ہے اس وقت میں بھی اگر آپ اللہ پاک سے کچھ بھی مانگتے ہیں تو وہ آپ کو فوراں مل جاتا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اثر کے وقت ایک گھڑی ایسی ہے جو بہت ایک قلیل ہے اس گھڑی میں اگر آپ اللہ پاک سے کچھ بھی مانگتے ہیں تو وہ آپ کو فورا مل جاتے ہیں اس کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سجدے کی حالت میں یعنی تیسرا جو وقت ہے سجدے کی حالت میں اللہ تبارہ کا وطالہ اپنے بندے کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے اگر آپ سجدے کی حالت میں اللہ پاک سے کچھ بھی مانگتے ہیں رو رو کر گرگر آپ اللہ پاک سے کچھ بھی طلب کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو ضرور عطا کرتا ہے تو یہ تین اوقات یعنی نماز تحجد کے وقت یعنی جب رات کا ایک تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے اس وقت جو ہے آپ اللہ پاک سے کچھ بھی مانگیں وہ آپ کو فورا مل جائے گا نماز تحجد کے بارے میں بعض لوگ کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ تحجد کے لیے سونا ضروری ہے بعض کہتے ہیں کہ سونا ضروری نہیں ہے تو نماز تحجد کے لیے سونا جو ہے وہ ضروری ہے چاہے آپ ایک منٹ سو لیں لیکن سونا ہے جو ہے وہ آپ کے لیے ضروری ہے تو جیسے پانچوں جو اوقات ہیں نماز کے جیسے وہ ایک تہہ شدہ وقت پر ہم نماز ادا کرتے ہیں ویسے ہی جو تحجد پڑھنے کا جو اوقات ہے جو طریقہ ہے وہ بھی ایک تہہ شدہ ہے تو تحجد کے جو نوافل ہیں آپ دو نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں چار بھی پڑھ سکتے ہیں جتنے آپ پڑھنا چاہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ خواتینوں حضرات ایک یہ کام کیا کریں کہ جب بھی آپ اللہ پاک سے دعا کریں اللہ پاک سے کچھ بھی جب آپ مانگیں تو دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے درود پاک جو ہے جو بھی آپ کو آتا ہے وہ پندرہ منٹ بیس منٹ جتنا بھی آپ جتنے درہ پڑھنا چاہیں آپ پہلے درود پاک جو ہے وہ آپ پڑھ لیں تو درود پاک کا جو سواب ہے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کریں اور اللہ پاک سے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دیتے ہوئے اللہ پاک سے دعا کریں اور جو بھی اللہ پاک سے آپ مانگ رہے ہیں اس کا تصور جائے وہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے اور پورے یقین کے ساتھ یعنی اگر آپ کا یقین ڈگمگانا شروع ہو گیا کہ پتہ نہیں میں جو دعا کر رہا ہوں اللہ پاک سے جو مانگ رہا ہوں پتہ نہیں وہ مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا تو آپ کا جو یقین ہے وہ نہیں ڈگمگانا چاہیے آپ پورے یقین کے ساتھ اللہ پاک سے دعا کریں اور کوشش کریں کہ اگر آپ کے آنسو نکل آتے ہیں تو وہ آپ کے لئے بہت طرف فائدہ مند ہوگا کہ آنسو جب آپ کے نکلتے ہیں تو اللہ پاک آپ کے آنسو کی برکت سے اللہ پاک آپ کی جو دعائیں ہیں ان کو قبول فرما لیتا ہے اور آپ کی جو پریشانییں ہوتے ہیں یعنی مقصد کے لئے آپ اللہ پاک سے مانگ رہے ہوتے ہیں وہ مقاصد آپ کے پورے ہو جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ درود پاک چھو ہے وہ جب بھی اللہ پاک سے دعا کریں درود پاک لحاسی پڑھ لیا کریں اور جو اوقات میں نے آپ کو بتائے ہیں ایک تو نماز تحجی دینے جب رات کا ایک تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے اس وقت اللہ پاک سے آپ کوشش مانگیں تو آپ کو مل جاتا ہے دوسرا نماز اثر کے بعد یعنی نماز اثر کے بعد سے لے کر سورج گروب ہونے سے پہلے پہلے تک تو اس وقت میں اگر اللہ پاک سے آپ کچھ بھی پورے یقین کے ساتھ اللہ پاک سے مانگتے ہیں تو آپ کو مل جاتا ہے تیسرا سجدے کی حالت میں تو خواتین و حضرات اس کے علاوہ کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو نائنٹین نائن جو نام ہیں جو ان رینوے نام ہیں ان کو یاد کر لیں کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو بندہ اللہ پاک کے نائنٹین نائن نام جو ہے وہ زبانی یاد کر لیتے ان کو حفظ کر لیتا ہے تو وہ جو آدمی ہے وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بھی دعا کریں تو اللہ پاک کے جو نائنٹین نائن نام ہیں ان کو ایک دفعہ پڑھ کر ان ناموں کا وسیلہ دے اللہ پاک سے دعا کریں تو انشاءاللہ آپ کی جو دعا ہے وہ رد نہیں جائے گی آپ کی دعا ضرور فوراں قبول ہو جائے گی تو خبہ تین حضور اگر آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہے ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کریں ہمارے ویڈیو کو صدقہ اجاری سمجھ کر لازمی شیئر کریں جزاکاللہ